اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ڈابا سٹائل میں شامی برگر بنانے کی ریسپی وہ بھی کم بچٹ میں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے اس چینلن پر نئے ہیں وہ کائنڈلی اس چینلن کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر جاتا کہ میری ہر آنے والی مزہ دار سی اور آسان سی ریسپی کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم بیسٹ کیے بغیر سب سے پہلے میں نے تاوے کے اوپر تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے آئل آئٹ کریا آئل آئٹر کے تقریباً میں نے اس کو تین سے چار منٹر تک میں سے ہائی پلین پر گرم کروں گی اس کے بعد میں اس کے اندر شامی فرائی کروں گی شامی کو ایک ایک سائٹ کو میں تقریباً ون این ہاف منٹ تک میں اس کو ایک سائٹ کو میں اس کو فرائی کروں گی تقریباً لائٹ گولن بون فرائی ہونے تک شامی کباب کی ریٹیل ویڈیو میرے یوٹیو پیس پر ویلے بھل ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے شامی فرائی کرنی ہے تو آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا شامی ٹیکیوں کو برگر کے اوپر لگانا ہے شامی ٹیکیوں کو میں تھوڑا سا میش کر لوں گی میش کرنے کے بعد میں نے برگر کے اوپر لگا کر انڈا لگا کر پھر سے ہم اس کو ایک اور دفعہ مزید اس کو فرائی کریں گے برگر کو دونوں سائٹ سے لائٹ گولن بون فرائی کر لیں گے فلیم کو میں نے لو کر دیا لو فلیم پہ میں اس کو اچھے طریقے سے گولن بون کر لوں گے ہائی فلیم پہ یا میری فلیم پہ اگر اس کو کریں گے تو اس سب کا برگر ہارڈ ہو جگہ تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا برگر آپ کا سوفٹ رہنا چاہیے اس کے لیے آپ کو فلیم لو پہ ہی اس کو کرنا پڑے گا اب ہم انڈا فرائی کریں گے سب سے امپورٹنٹ چیز برگر کے اندر کہ برگر اس کے بغیر تو ادھور ہے تو انڈے کو ہم لائٹ گولن براؤن فرائی کر لیں گے مزیدار سا اور جو برگر کی فرینڈ سائٹ کو بھی ہم اچھا طریقے سے سیکھ لگوا کے گرم کر لیں گے برگر ہمارے لائٹ گولن براؤن ہو چکے ہیں انڈا بھی ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اب آجتے ہیں ہم لاسٹ اور فائنل سٹیپ پہ اس کے بغیر تو برگر کھانے کا بالکل نہیں مزا نہیں آئے گا اب برگر کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے انڈا اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑا سا کیچپ تھوڑا نہیں کافی زیادہ اور ساتھی میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے مایونیز مایونیز بھی تھوڑا نہیں کافی زیادہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس پہ کنجوسی نہیں کرنی آپ نے جند جند میں تانو کیہ رہی ہیں انج انج توسی کرنا ہے پھر تاڑا بڑھ کر بڑا ہی چنگا تک مالدہ بنے گا اب میں نے لگا لی ہے مایونیز اس کے اوپر کیچپ اچھا طریقے سے دونوں سے اندھلا دیا ہے میں نے برگر کو اور اس کے اوپر میں نے لگانا ہے چاٹ مسالہ تھوڑا چٹ پٹا کرنے کے لیے تھوڑی زیادہ بند کو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر پیاز ڈالنا ہے تھوڑے سے تھوڑا زیادہ میں نے اس کے اندر ایڈ کروں گی بڑی بڑی کٹے ہوئے بڑے بڑے نہیں آپ نے ڈالنے چھوٹے چھوٹے سے اپنے ٹوماتر اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور برگر کی فرنڈ سائٹ پہ بھی آپ نے مائنیز اور کیچپ دھیر ساری آپ نے لگا کر آپ نے اس برگر کو کھا لینا امید ہے تانو سمجھ آگئی ہوگی تو میں نے جو اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ایک نئے ذائقے کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار لکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ